آیت نمبر 15 لَقَدْ كَانَ لِسَبَئِن فِي مَسْقَنِمْ آَيَا لَقَدْ كَانَ لِسَبَئِن فِي مَسْقَنِمْ آَيَا تاقیب تے اہل سبا کے لئے فِي مَسْقَنِمْ ان کے رہنے والے جگہ میں آیتاً عبرت کی نشانی آیتاں کلی آیت عبرت کی نشانی اب سبا نام کے شہر دو ہیں ایک لیبیہ میں ایک یمن میں یہاں اس سبا سے مراد یمن والا سبا ہے لیبیہ والے نہیں سبا نام کے شہر دو جگہوں پر ہیں ایک آج کے لیبیہ میں اور اُسرا یمن میں یہ یمن والے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سبا اس قوم کے جد یمجد کا نام تھا گریٹ گرینڈ فادر کا نام تھا جس سے یہ قوم چھلی اور نیچے ان کے بارہ قبیلے ہو گئے پورے عرب میں ان قبیلوں کے نام ہے حضور نے فرمائے کہ اندہ حضور علیہ السلام انصاب کو ٹک ٹا جانتے تھے صحیح اور انصاب کے امام پر تید رہتے ہیں وہ بکر رضی اللہ تعالیٰ نہ انصاب کے امام تھے یعنی نہ سب کے یہ قبائل کے ٹرائبز کے ٹرائبز کے بہترین جاننے والے وہ حضور علیہ السلام کے ماہر تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نہ جب اپنے اشعار میں مختلف قبیلوں کے سرداروں کے خلاف بات کی اپنے اشعار میں اور ان کے قبیلے کی تاریخ کو اسی میں بیان کر دیا صحیح تو اہل مکہ نے کہہ دیا کہ ما حلمہم ابن ابن ابی قحافہ یہ باتیں حسان بن ثابت کو ابن ابی قحافہ نے بتائی ہیں حضرت ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ نہ کیونکہ وہ علم علم صاحب کے ماہر ہیں وہ سارے قبائل کے پورے ہسٹاریکل بیک گراؤنڈ کو جانتا ہے صحیح تو حضور علیہ السلام بھی علم علم صاحب میں حضرت ابو بکر سے پوچھتے تھے یہ جو قبیلہ ہے ان کی ہسٹاریکل بیک گراؤنڈ تو حضرت ابو بکر شروع ہو جاتے ہیں وہ اس میں پی ایس ڈی کر سکے تھے یہ بارہ قبیلے یہ قوم سبا میں سے تھے سبا ان کے گریٹ گراند فادر کا نام دو ہزار پانچ سو یعنی پچیس سو قبل مسیح میں اس قوم کو مورخین نے سابون کے نام سے یاد کر دیا ہے کیونکہ یہ جو ایکسنگ تبدیل ہوتا رہتا ہے مثلا سکندر ہے اب عربی میں یا پشتوں میں یا اردو میں پنجاوی میں ہم سکندر کہتے ہیں لیکن انگریزی والی پر اسے ہم موسیٰ کہتے ہیں لیکن وہ انگریزی میں موزز کہتے ہیں تو پچیس سو قبل مسیح میں اس یہ قوم کا تذکرہ مورخین نے سابون کے لفظ سے کیا ہے ان کے عروج کا زمانہ گیارہ سو قبل مسیح میں شروع ہوا تھا ان کے عروج کا زمانہ گیارہ سو قبل مسیح میں عیسیٰ علیہ السلام سے گیارہ سو سال پہلے شروع ہو گیا تھا رد دعود اور سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ لوگ بڑے دولت پن ہو گئے تھے ڈیولپنیشن نو سو پین ساٹھ قبل مسیح میں سبا والی ملکہ جس کا ذکر سورہ نمل میں ذکر گیا وَجِئِتُكَ مِنْ سَدَ عِنْ بِنَبَئِي يَقِينَ خُدْ خُدْ نَجُوَ سُلیمان علیہ السلام سے کہہ لیا تو وہ مسلمان ہو گئی تھی نو سو پچاس قبل مسیح میں ان کے عروج کا دار و مدار دو چیزوں پر تھا ذراہت اور تجارت ذراہت اور تجارت حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے اصول المقاسب کیا اصول المقاسب یعنی روزگار کے اوریجنز بنیاد ہیں تو شاہ صاحب فرماتے ہیں وہ تین ہیں ایک ذراہت دوسرا تجارت اور تیسرا سنت باقی ساری چیزیں نہیں کے ساتھ نکتی ہیں ذراہت دوسرا تجارت اور تیسرا سنت ذراہت چیز پیدا کر دیتا ہے تجارت اس کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ ٹرانسپورٹ کر جاتا ہے اور سنت اس کو انرچ کر دیتا ہے ڈیولپ کر دیتا ہے صحیح تو یہ ہیں اصول المقاسب کیا ہیں اصول المقاسب اور شاہ صاحب نے حجت اللہ کے اندر جب ارکے فاق کا چپٹر شروع کر دیا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ غانب و صحوی خراب البلدان شیعان وہ کہتے ہیں کہ ریاستیں کیوں تباہ ہو جاتی ہیں حکومتیں کیوں تباہ ہو جاتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے جتنی سٹڈی کی قرآن سنت کی اور جو میں نے تاریخ کو سٹڈی کیا تو شاہ صاحب فرماتے ہیں دو چیزیں وہاں ہو جاتی ہیں تو ریاست اور حکومت کا بیرہ غرق ہو جاتا ہے وغالب و صحوی خراب البلدان انشاءاللہ غصیر کے بعد وہ شاہ صاحب کی فلاس بھی شروع کر دیں گے حدیث کے حساب ساتھ تو وہ کہتے ہیں دو ایک چیزیں ایک تذیق و ملابیت المال سرکاری خزانے کے انکم سورس دیتے نہیں ہوتے جتنے اس سے مسارف ہوتے رہتے ہیں تو ذیق و ملابیت المال اور پھر جو مسارف ہوتے ہیں وہ پیداواری نہیں ہوتے غیر پیداواری شاہ صاحب فرماتے ہیں وہ استنتاجی نہیں ہوتے احلاقی ہوتے ہیں ہاں اس کو استنتاجی نہیں ہوتے وہ کیا ہوتے ہیں آپ اپنے پاس لکھیں کیونکہ یہ باتیں پر کس کا ہاں ضرور تو یہ کنزمٹیو ہے تو وہ کنزمٹیو آخرہ بلکہ کنزمٹیو بھی بتایا تائیوش کے لئے آپ کیا کہیں گے کنزمٹیو بھی اسے کہتے ہیں یعنی کوئی کنزمچن تو ایسا ہوتا ہے جو ضروریات میں لگے کنسپکشن یہی ٹھیک ہے تو کنسپکشن والے چیزیں تذیق و ملابیت المال کہ بیت المال کے سورسز سرکاری خزانے کے سورسز اتنے نہیں ہوتے جس سے اس نے مسارف ہوتے ہیں مسارف بھی غیر پیدا باری پروڈکٹیو نہیں ہوتے ایک اور دوسرا حضر شاہ صاحب اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذرب الزرائب السقیلہ على التجار والزرع والسمنار باری باری ٹیکس زمینداروں پہ لگائے جاتے ہیں صحیح باری ٹیکس سنتکاروں پہ لگائے جاتے ہیں اور باری ٹیکس کاجروں پہ لگائے جاتے ہیں تو ان پر جب یہ باری ٹیکس لگائے جاتے ہیں تو ان کا جلو چھاٹ ہو جاتا ہے کیا ہوگا دونام سے وہ ریاست گر جائے گی ویسے اس آدمی کا جو ہے امرانیات میں اتنا ایک کا تعلق ہوتی ہے ہاں تبھی پیش آئے گی کہ آپ نے اخراجات زیادہ کر دی اخراجات زیادہ کر دی تو آپ نے کئی سے پیدا کرنے تھے تو ان تین یعنی جو اصول المقاسم ہیں تجارت ذراعت تجارت اور تیسرہ سناعت تو اب قوم سبا کی ترقی کا دار و مدار اصول المقاسم میں دو چیزوں سے تھا ایک ذراعت سے اور دوسرا تجارت سے اور ان کی تجارت بھی آلہ قسم کی ہوتی تھی یعنی مثلا درچینی علائیچی یہ ساری چیزیں اور یہ کالے میرچ یہ جو ہے نا خالق قوم سبا نے ان چیزوں کو بڑا ڈیولپ کر دیا تھا پوری دنیا پہ وہ مارکیٹ ٹیگر کر دیا تھے صحیح اور انہوں نے اس ڈیزرٹ کو کیسے آباد کر دیا تھا یہاں پہ ایک لفظ آ رہا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْغَارِمِ یہ دیکھئے آیت نمبر سکسٹین میں فَأَغْرَضُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِ سَيْلَ الْغَارِمِ دیکھ لیا یمنی عربی میں بند کو دیم کو کہتے ہیں غارم دیم کو کہتے ہیں یہ یمنی عربی میں سعودی عربی میں نے سعودی عربی میں وہ سے کہتے ہیں صد تو کیا کہتے ہیں صد اور یمنی عربی میں غارم کہ انہوں نے ڈیم بنائے تھے اور ان میں سب سے بڑا ڈیم وہ صد معارب کے نام سے مشہور تھا سب سے بڑا ڈیم حالانکہ سینکوں تھے یہ ڈیم جہاں پہ وہ سٹور کرتے تھے بارش والی پانی اور پھر اسی سے اریگیٹ کرواتے تھے تو سب سے بڑا جو تھا ابھی یہ موجودہ صدر جو ہے اس نے پھر خوز بنایا دیا صحیح کیونکہ اس کے باقیات موجود تھے تو اس نے پھر کہا کہ بھئی اس جیس کو تاریخ اپنے آپ کو دور آتی برزین میں آگئی اب وہ جو صد معارب تھا یہ 850 قبل مسیح میں انہوں نے ڈیولپ کر دیا تھا اور یہ جو ڈیم تھا چیسو بیس میٹر لمبا تھا سکس ہنڈر ونی میٹر ساٹھ میٹر چھوڑا تھا اور سولہ میٹر اونچا تھا اجسٹ امیلن یہ کتنا پانی وہ جمع کرتے تھے اور اسی ایک ٹیم سے تین سو مربع میل میں انہوں نے جنتی جنت بنا لیا تھا تین سو مربع میل کا علاقہ اور فریوے کے دونوں چانب شہر ہی شہر آباد تھے کیونکہ جہاں پہ ایکنامکس نیولپ ہو جاتی ہے لوگ آتے ہیں دردر سے وہاں آباد ہو جاتی ہیں اب اللہ کریم اسی قوم کا تذکرہ کر بڑا کہ ایکنامکلی تو وہ بھلے ڈیولپ دے لیکن اخلاقی اعتبار سے اور اعتقادی اعتبار سے اور عملی اعتبار سے جو انہوں نے اپنا بیڑا غرق کر دیا تو انہیں بھی ان کو تخت تاراج کر دیا تو اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے اہل مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنے ڈیولپمنٹ کے نازان ہو میں جب بیڑا غرق کروا دیتا ہوں تو اہل سبا کو دیکھیں لَقَدْ كَانَ لِسَبَائِن فِي مَسْقَنِ وَآیَا یقینی طور پہ كَانَ لِسَبَائِن تِي آلِسَبَا کے لیے فِي مَسْقَنِ مُلْكِ ریزیڈنشل ایریا میں یہاں پہ وہ رہ رہے تھے آیتن بہت بڑی نشانی جنتان غن یمین اب جنتان تو ہے ڈیول یعنی دو باغات کے دو باغات نہیں جنتان امین جب اللہ کریم دیر سارے باغات کا ذکر کرتا ہے تو وہاں پہ تثنیہ استعمال کرتا ہے کہ باغات ہی باغات ہیں جنتان امین کمانا اللہ کریم جب جنتوں کے باغات کا ذکر کر رہے ہیں سورہ الرحمن میں تو وہاں بھی کہتا ہے وَجَنَلْ جَنَّتَيْنِ دَان وہاں بھی تثنیہ کا تو اس کا ایمانہ نہیں کہ جنت میں دو ہی باغ ہیں باغی باغ ہیں سوئی انڈیٹسمنٹ کے جنتان امین وَشِمَالِ دَائِن بَاغَاتِ باغَاتِ یمین دائیں شمال دائیں دائیں باغَاتِ باغَات جنتان امین وَشِمَالِ حُلُومِ الرِّزْقِ رَبِّكُمْ ہم نے انہیں کے دیا تھا کہ آپ کہا تیرے اپنے پروردگار کے رزق و پرویزن سے وَشْكُرُوْلَ اور شکر ادا کیجئے اللہ تعالیٰ کے لئے بَلْدَتُن تَيِّبَتُن اِسَالَاقَائِ تَيِّبَتُن جس کی آب وَوَا بڑی پاکیزہ ہے جہاں پہ باغات ہی باغات ہوتے ہیں تو نتیجہ ابو حوار وہ در ٹھیک رہے تھا تو اسے اللہ کریم نے بَلْدَتِ تَيِّبَا کہہ دیا کہ بَلْدَتُن تَيِّبَتُن آب وَوَا کے اعتبار سے یہی ریجن بَڑا پاکیزہ ہے وَرَبُّن غَفُورُ اور پرورتگار بخشش کرنے والا ہے فَآرَتُون نے مو مور لیا اللہ کے حکم سے فَآرَسَلَّا غَلَيْو تو ہم نے چوڑ دیا ان پہ سِلَلْغَرْمِ دِیمْوَالَ سَحْنَاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ ایک وائٹ ماؤس کو اللہ نے حکم دے دیا لگائیں اس کو ایک وائٹ قسم کا ہوتا ہے سہرائی جب ان کا ماؤس کیا کہتا ہے اردو میں چوہا ایک سہرائی چوہا اس نے اتنا سورا کر دیا وہاں سے پھانا شروع گئے بس وہ تو مٹی کا دیر تا بیڑا غر کر دیا فَآرَسَلَّا غَلَيْو سِلَلْغَرْمِ ہم نے چوڑ دیا ان پہ سِلَلْغَرْمِ بَندْوَالَا سِلَاب وَبَدْدَلْنَا بِجَنَّتِ بَورَمْنِ تبدیل کر دیا ان کے باغات کو جنتیں زواتے وَقُلِ الْخَمْتِ یہ اللہ کریم بطور تنز اسے کہہ رہا ہے جنت حالانکہ جنت کا معنی ہوتا ہے گارڈن جنت کا معنی ہوتا ہے گارڈن اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے ان کے جنات اور گارڈنز کو شرب اور ویڈز کے گارڈن میں تبدیل کر دیا شربز ویڈز اور یہ تونگ اور کانٹے اور یہ ساری چیزیں ہیں وَبَدْدَلْنَا تبدیل کر دیا ان کے باغات کو جنتیں زواتے وَقُلِ الْخَمْتِ ایسے باغات سے زواتے وَقُلِ الْخَمْتِ جس میں بے مزا قسم کے فروٹ اگاتے تھے یعنی کانے کے وہ دانے مانے شربز وغیرہ پہ آتے ہیں وہ کانے کی قابل نہیں ہوتے بلکہ وہ پوائزنس ہوتے ہیں اگر آپ اس کو چکلیتے ہیں تو قدر کبار آپ کو اڈورس کنڈیشن پہ جاتے ہیں اللہ کریم نے فرمایا ہم نے وہ بیڈز اور شرب وہاں ڈیولپ کر دیئے کہ اس کے کانے سے وہ اڈورس کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں وَبَدَّلْنَاُمْ بِجَنَّتِهِمْ جَنَّتِ لِي زَوَاتِ اُقُلِ الْخَمْتِ بَدْمَزَا قسم کے افروٹ تو نہیں کہے سکتے شکل اس کا افروٹ کہا ہوتا ہے کانے کی بھی نہیں ہے جو کائے جائیں تو وہ بدمزہ ہی بدمزہ ہیں زَوَاتِ اُقُلِ الْخَمْتِ وَعَسْلِ یہ سہرہ میں ایک قسم کا درخ ڈیولپ ہو جاتا ہے یہاں ہم جو فادر صاحب کے ہاں جا رہے تھے تو راستے میں وہ درخ نظر آ رہے تھے اس کو کہتے گز ہم پسٹوں میں اسے کہتے گز ہم پسٹوں میں اسے کہتے گز اور یہ جو ہوتا ہے نو ہوتا ہے زیرو فائٹ تو ہیرو فائٹ نہیں ہوتا زیرو فائٹ اس کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتا وہ ڈیپلوکتو ہے برکل خوش بزمین میں پتہ نہیں آپ لو کیا کہیں گے اس کو ہم جا بھی نہیں ہوتا ہے بڑا درخت ہوتا ہے اور اس کے جو پتے ہوتے ہیں پتے وہ پائنس کے پتوں جیسے مشابہ ہوتے ہیں نہیں کہتے ہیں تو سنتیلس بس باہر تک دیر بے مقصد کے لن کا ذرا ممکن نہیں زواتے اکلن خمتن و اصلن اردو میں بھی اسے گز کہتے ہیں اور ہم پسٹوں میں اسے گز کہتے ہیں زواتے اکلن خمتن و اصلن اور گس کے درخت و شیئن من صدرن قلیل اور توڑے بہت بیریاں وہاں ملتی رہتی و شیئن من صدرن قلیل بیر تو جانتے ہیں بیری جیسے کہتے ہیں اللہ نے فرماتے ہیں توڑے بہت ان شرب میں کدیس بار بیریاں مل جاتی و شیئن من صدرن قلیل ذالک جزینہوں پہ ما کفرو یہ ہم نے ان کو رکالی ایٹ کر دیا ان کے کفر کی وجہ سے و حل نجازے اللہ کفور و قد نجازی و حل نجازی و قد نجازی اور ہم اس قسم کا بدلہ دے دیتے ہیں ناشکروں کو و جعلنا بینہم و بین القرلتی بارکنا فیہا اور ہم نے پیدا کر دیا ان کے درمیان اور شام کے غلاقوں کے درمیان القرلتی بارکنا فیہا قرآن کریم میں جب بھی اللہ برکت والی زمین کا ذکر کرتا ہے تو اس سے شام والی سرزمین مراد ہوتی ہے آج کا شام نہیں اس زمانے کا شام تو اس سارے علاقے کو اس زمانے میں کیا گیا تھا تھا اور یہ بڑا ذرخیز علاقہ ہے یہ علاقہ ہے لبنان میڈرینی کے کنارے پر لوگ بھی اس کے بڑے خوبصورت ہیں میڈرینی کے کنارے پر جو لوگ رہتے ہیں خوبصورت بہت زیادہ ہیں اور ان کی اب وہ ہوا بڑی آجیب ہے وَجَعَلْنَا بِيْنَا وَبِينَ الْقُرَلَّةِ اور ہم نے پیدا کر دیا ان کے درمیان وَبِينَ الْقُرَلَّةِ بَارَكْنَا بِيَا اور ان شہاروں کے درمیان جس میں ہم نے برکت یہ ڈالے تھی قرآن ظاہرتاً اور ہم نے بنا دیا تا ان کے درمیان قرآن ظاہرتاً شہر ہی شہر کہ ان کے اور شام کے درمیان فریویٰ پر شہر ہی شہر لیں لوگ آباد ہے اس لئے کہ ایک نامیکلی ایڈیولٹ دے وجعلنا اور پیدا کر دیا تا ہم نے بنا دیا تا ہم نے ان کے درمیان اور شام کے درمیان قرآن ظاہرتاً شہر ہی شہر وَقَدَّرْنَا فِيَ السَّيْرَة اور ہم نے آسان بنا دیا تا اسی فریویٰ پر چلنا پرنا ان کے لئے چلنا پرنا فریوے پر رات جانا دن جانا کوئی اس لئے دھڑتا نہیں کوئی خطرہ تھا نہیں شعر ہی شعر تھے ایک سے نکلتے دوسرے میں داخل ہو جاتے ہیں وَقَدَّرْنَا فِيَا السَّيْرَا اور ہم نے آسان بنا دیا تھا ان شعروں کے درمیان چلنا پرنا سیروفِ آم نے حکم دے دیا تھا کہ آپ چکر لگاتے رہیں فِيَا ان شعروں کے درمیان لیا لیا راتوں میں وَأَيَّامَ الْأَرْدِنَ کے وَقْتَ آمِنِینَا مَحفوظ سفر ہوگا کیونکہ شعر ہی شعر ہیں لائٹیں ہر جگہ لگی ہوئی ہیں پولیس والے فری ویر پر دوڑ رہے ہیں گانیاں دوڑ رہی ہیں فار اگزامپل آج کی دنیا میں بھی یہ کہہ سکتا ہی صحیح فَقَادُوا نَوْنَا کے دیا زبانِ قَال سے نہیں زبانِ حال سے ان کے آمال اس چیز کا ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ اس علاقے کو پرخطر بنایا جائے اور اللہ کریم نے فرمایا ہم نے پرخطر بنا دیا اس کے ایک نام اس کا بیڑا غر کر دیا تو خطرہ یہ ایک نام اس کے اردہ گرد چلتا رہتا ہے خطرات جتنے سارے ہوتے ہیں حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان دو چیزوں سے متاثر ہوتا ہے آپ لیک کے لئے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بدور میں لگتے ہیں البدور البازے کا اس کی کتاب کہ انسان دو چیزوں سے متاثر ہوتا ہے ایک حقیدے سے دوسرے معیشت سے حقیدے سے زیادہ متاثر ہوتا ہے اس کے لئے لڑتا رہتا ہے اور دوسرا معیشت سے اسی کے لئے بھی لڑتا رہتا ہے لیکن فرماتے ہیں جب حقیدہ اور معیشت کے آپس میں تکراہ ہو جائے تو پھر معیشت پریویل ہو جاتی ہے آدمی پر حقیدے کے پربانی دے رہتا ہے لیکن کانے کے پربانی دے رہتا ہے یہی تو وجہ ہے کہ لوگ کلوٹ ہوتا رہتے ہیں ان چیزوں کے لئے صحیح ان کے نظریات ہی نہیں ہوتے ہیں ان نظریات کو فالو کرتے ہیں ناقیدے کو فالو کرتے ہیں کیونکہ معیشت پریویلنگ ہوتی ہے ہاں غالب آجاتی ہے صحیح اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاقیات ڈیولپ ہوتے ہیں ایکنامیکل سٹیبلیٹی سے یعنی ایکنامیکل سٹیبلیٹی ہو تو پھر آپ اخلاقیات کا درس دیں لوگوں کے پلے بعد پڑ جائے حضر وعیشت صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں وہ تو دو وقت کے کانے کے لئے فکر مند رہتا ہے اس کو بعد پلے نہیں پڑتی صحیح پھر حضر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ معیشت کے تین مدارج ہیں معیشت کے تین مدارج ہیں ایک کمزور ترین درجہ معیشت کا دوسرا آلہ ترین درجہ معیشت کا تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کمزور ترین معیشت میں بھی دین باقی نہیں رہتا اور آلہ ترین معیشت میں بھی دین باقی نہیں رہتا وہاں لوگ معیشت کی وجہ سے اور یہاں تحیشت بھی لیسے صحیح تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اسلام کا فلسفہ ہے معیشت متوسطہ میڈیم سائز یہ کمال کی باتیں کرتا ہے یہ عمرانیات کے اتنے بڑے امام تھے عمرانیات سوشیالوج شاہ علی اللہ کی بات کرو فقادو رب تو شاہ صاحب ربطاللہ نے فرماتے انم الاخلاق بالاخوال لا بالعلوم وہ فرماتے کہ معیشت متوسطہ ہوگی تو اخلاقیات ڈیولپ ہوں گے اخلاقیات اعتبار سے لوگ اچھے رہیں گے انم الاخلاق بالاخوال لا بالعلوم علوم سے نہیں ڈیولپ ہوں گے علوم سے ڈیولپ نہیں ہوں گے معیشت کا بیلا غرط ہوگا تو وہاں کے مولی کا بھی بیلا غرط ہوگا اس کے بھی اخلاقیات تباہ ورباد ہوں گے صحیح وہاں کے ڈیگری یافتہ شاہر پیشت کے انہیں کر چکا ہو اسی کے اخلاقیات کو ابھی بیلا غرط ہوگا کیونکہ وہاں معیشت ڈیولپ نہیں ہوں گے انم الاخلاق بالاخوال لا بالعلوم اب ہم پاکستان میں کوستے ہیں مولی کو بھی کہ مولی کو دخلا کے بھئی مجبوری ہے مولی کیونکہ ہر ایک آدمی تک وہ دو کرتا ہے صحیح تو اگر اس کو جائز طریقے سے نہ ملے تو وہ کہتے ختم کرو کوئی کونڈے مونڈے صحیح کچھ تو کرو کچھ ملے صحیح صحیح لیکن وہاں اس بڑے خدیث کو بھی کہنت کہنا چاہیے کہ خدیث آپ نے جو کرولوں لوگوں کے مارے کے یہ تو بلکل جہنم کی آگے آپ اپنے پیٹ میں داب رہی ہیں اس کو بھی کونڈا کرنا چاہیے کیونکہ یہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا فلسفہ اتنا عجیب ہے کہ اس نے فرمایا کہ علوم سے اخلاقیات ڈیولپ نہیں ہوں گے ورنہ یہ جو لوگ پاکستان کی خزانے کا بیڑا غرک کر چکے ہیں وہ جانتے نہیں سارے کولیپائٹ کے دمکے لوگ ہیں تب ہی تو بہروکریٹ بنے ہوئے ہیں تب ہی تو بہروکریٹ بنے ہوئے ہیں اگر علوم سے اخلاقیات ڈیولپ ہوتے تو پھر وہ حرام پور کیوں بنے صحیح وہاں کے احوال نے ایسا دندہ کروا دیا کہ قوم واضح دو گروپ میں تقسیم ہو گئی میڈیم تو رہا نہیں درمینی تب کا رہا کوئی متوسط کوئی رہا نہیں بس یا تو وہ ہیں کہ بھول کے مر رہے ہیں یا پھر وہ ہیں جہاں بچتی ہے شانائی وہاں ماتم بھی ہوتا ہے فَقَالُوا رَبَّنَا بَاغِدْ بِيْنَ اَسْفَارِنَا کیوں جہاں ایسا ہاں خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں جہاں بچتی ہے شانائی وہاں ماتم بھی ہوتا ہے یہ دیکھیں گانا تو اصل میں شیر ہے اسے تو گانا بنا دیتا ہے میوزک اسے گانا بنا دیتا ہے میوزک فَقَالُوا رَبَّنَا بَاغِدْ بِيْنَ اَسْفَارِنَا انہوں نے کہے دیا ہمارے پروردگار باغِدْ بِيْنَ اَسْفَارِنَا زبانِ حال سے کہہ رہے تھے انہوں نے ان کے عامال کی ریکوائرمنٹسی تھی کہ ان کو ان مشکلات سے دوچار کیا جائے فَقَالُوا رَبَّنَا بَاغِدْ بِيْنَ اَسْفَارِنَا وہ زبانِ حال سے یعنی عامال کے تناظر میں یہ ڈیمان کر رہے تھے کہ باغِدْ بِيْنَ اَسْفَارِنَا ہمارے سفر اما فار ڈیسٹنٹ ہو جائے فار ڈیسٹنٹ نیم کے فری ویل پر کوئی آبادی نظر نہ آئے ان کے عامال کی ریکوائرمنٹسی تھی کہ لوگ یہاں سے کئی خانبہ دوشی کر جائیں وَظَلَمُوا اَنفُسَا انہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی تھی فَجَعَلْنَا اَحَادِسَا تو ہم نے بنا دیا ان کے خالی قصے فَجَعَلْنَا اَنِ حَلَاق کر دیا تو جو قوم ہلاک ہو جاتی ان کا قصہ ہی رہے جاتا ہے کہ ان کے معیشت کے بس صرف قصہ ہی رہے گئے کہ جی ایسا ہوتا تھا اور ایسا ہوتا تھا اور ایسا ہوتا تھا اور ایسا ہوتا تھا اور قطع نہیں بیلدن کیاتے اور بوٹر کیاتے اور پھلاں سب کچھ لے گیا فَجَعَلْنَا اَحَادِسَا ہم نے بنا دیا ان کو احادِسَا خالے قصے اور خالی باتیں وَمَزَّقْنَا اُن کُلَّمُ مَزَّقِنَ اور ہم نے ان کے معیشت کو ریزہ ریزہ کر دیا مکمل ریزہ ریزہ اِنَّ فِي ذَلِكَ اسی مِلَ آیَاتِ الْقُلِ نِشَانِيَا ہے لِكُلِّ سَبْبَارِن ہر ایک ایس آدمی کے جو استقامت والا ہو شکور اور اللہ کے دعمت کا شکور ادا کرنے والا ہو انہیں ذرا خیال کرنا چاہئے نہ شکری کریں گے اور استقامت سے یعنی ڈی سٹیبل ہو جائیں گے دینی اعتبار سے تو حشر ہوئی ہوگا جو قوم سباکہ ہوا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتِ الْقُلِ نِشَانِيَا ہے لِكُلِّ سَبْبَارِن سببار سبر سے ہے اور میں نے کہا کہ سبر کا معنی قرآن میں سٹیبلیٹی تو سببار میں سٹیبل برسن لِكُلِّ سببارن ہر مستقل مزاج شخص شکور شکور ادا کرنے والا وَلَقَدْ سُدَّقَالِم اور ابلیس نے اپنا خیال ان پہ سچا کر کے دکھایا ابلیس نے ان کے متعلق جو بلین بنایا تھا کامیاب ہو گیا وَلَقَدْ سُدَّقَالِهِم ابلیس اُزُنْ لَهُ اور تاکہ ابلیس نے اپنا گمان ان پہ سچا کر کے دکھایا فَاتَّبَغُوا وہ لوگ اس کو فالو کر گئے اللہ فَرِكَمْ مِنَ الْمُومِنِين مگر ایک چوٹا گروہ مومنوں کا انہوں نے اس وقت بھی شیطان کو فالو نہیں کیا انہوں نے ان کو سمجھایا کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ دین کو وائل ایٹ کر رہے ہیں اس کی تباہی بڑی مثالی ہو اس کی تباہی بڑی مثال لیکن حالات جب اس طرح بگر جائیں تو وہاں ان صحیح لوگوں کی بات کسی کے ذہن میں آتی نہیں لوگ اسے کریزی کہتے ہیں یہ کریزی ہے بڑا دقیانوسی مثالی ہوتا ہے یہ کریزی ہے دنیا کہاں پہنچ گئے یہ ابھی تک اللہ اور رسول دین اور فلان اور فلان بلکہ بعض تو کہتے ہیں کہ بھائی اسی دین سے تو ہم پاکستان سے دوڑ کے ہاں آئیں یہاں بھی مولی پیچھے پڑ گیا یہاں بھی مولی پیچھے پڑ گیا یہ وہاں نہیں تھی نمازیں اور یہ دین اور یہ سبق اور یہ قرآن اور حدیث اور سب کچھ اسی دیر دوڑ کے آئیں صحیح تو یہاں بھی مولی پیچھے پڑ جاتا ہے جماعت والے پیچھے آ جاتا ہے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان سارے حالات کو فیس کرتے رہتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ کام ٹھیک نہیں یہ غلط ہے یہ نہیں کرنا چاہیے اس کا انجام بہت براہ ہوگا ادروائیس حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ آپ نے عمر بالمعروف اور نحی عن المنکر کو نہیں چھوڑنا اگر چھوڑ دیا اولیو سلطن اللہ علیکم شرارکم اللہ کریم آپ لوگوں کے اوپر بدماشوں کا تسلط قائم کرے گا سُمْ مَيَدْهُ خِيَارُكُمْ فَلَائِ اُسْتَجَابُ لَهُمْ پھر آپ کے دیندار لوگ بھی دعا کرتے رہیں گے میں سنوں گا نہیں صحیح تو ایسے میں پھر خدا سننے کے لئے تیار ہوتا ہے نہیں عوام سننے کے لئے تیار ہوتا ہی حالانکہ یہی نیک لوگ یہاں جو عوام سے بات کرتے تو وہ خدا سے بھی دعا کرتے نہیں کہ اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ اللہ نے پہلے سے واضح کر دیا سُمْ مَيَدْهُ خِيَارُكُمْ فَلَائِ اُسْتَجَابُ لَهُمْ پہلے سے ماحول میں وہ جو آپ کے نیک لوگ ہیں وہ بھی مانگتے رہیں گے میں نے سننا نہیں میں نے ان کا بھی نہیں سننا فَاتَّبَغُوا إِلَّا فَرِيقَمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ اور نہیں تا شیطان کا ان کے اوپر کوئی تسلط اللہ لنالما یہ سب کچھ ہم نے کروایا تاکہ ہم جدا کر دیں لنالما ہم مشاہدہ کریں تاکہ ہم جدا کر دیں اللہ لنالما تاکہ ہم مشاہدہ کریں اور جدا کر دیں من اس کو یوم نوبل آخرت ہے جو عقیدہ رکھتا ہے آخرت کا مِنْ بَنُوَا اُسْسِحْوَ مِنْا فِي شَقِّلْ جو آخرت کے بارے میں ڈاؤٹ میں ہے وَرَبُ كَالَا كُلِّشِ الْحَفِيظِ اور آپ کا پروردگار ہر چیز کو واج کرنے والا ہے حفیظ کا معنی واج کرنے والا آپ کا پروردگار تمام چیزوں کو واج کرتا رہتا ہے قُلِدْعُوا الَّذِيْنَ زَوَمْتُم مِنْ دُونِ اللَّهِ اے دیجئے او میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اُدْعُوا الَّذِيْنَ ان لوگوں سے کہ اُدْعُوا الَّذِيْنَ آپ پکارو ان لوگوں کو زَوَمْتُم مِنْ دُونِ اللَّهِ جن کے متعلق آپ نے کوئی فکر ڈیولپ کر دیا ہے اللہ کے مقابلے میں ان کے اختیار میں کوئی ہے تو پکارو ان کو پکارو ان کو وہ کوئی آپ کی مدد کرے کوئی فریاد رسی کرے کوئی مشکل سے چھٹکھارا دلائے قُلِدْعُوا الَّذِيْنَ زَوَمْتُم مِنْ دُونِ اللَّهِ آپ کے دیجئے پکارو اللَّذِيْنَ اور اللَّذِيْنَ یہ موصول انسانوں کے لئے استعمال ہوتا ہے کس کے لئے؟ انسانوں کے لئے کیونکہ مشرقین مکہ کے سارے آئیڈلز بلکہ مشرقین کے سارے آئیڈلز یہ اصل میں مورتی ہوتی ہے کسی انسان کی جو ان کے زہم میں بہت بڑا بن جاتا ہے جو ان کے زہم میں تین دنوں کے نزدیک یہ مورتیاں وہ بناتے ہیں کس کی؟ جو شخص ان کے نزدیک بہت بڑا ہوتا ہے سپیریئر قسم کی وہ کیا کہتے ہیں اس کے لئے خاص اسطلع ہے ان کی کیا کہتے ہیں؟ یہی ہے نا؟ کیا کہتے ہیں اسے؟ جس جانور میں ان کو قوت معلوم ہو جاتی ہے کہ فار اگزامپل بندر بھی ہے کوئی خاص صفت ان کے نزدیک میں سپریارٹی کی ہو جاتی ہے تو وہ پوجہ شروع کر جاتے ہیں صحیح لیکن جو مورتیاں بناتے ہیں انسانوں کی تو اصل میں وہی انسان کی سی صفت کے حوالے سے ان کے ذہن میں سپیریر ہو جاتا ہے تو جب سپیریر بن جاتا ہے اس کی مورتی بنا کے پوجہ کرتے رہتے ہیں کیونکہ جب تک کوئی چیز آپ کے ذہن میں سپیریر نہ بنے آدمی پوجہ خاص کر جائے اس کے بات کو کوئی نہیں سنو صحیح جب تک مورتی لوگوں کے ذہن میں سپیریر نہ بنیں اس کے بعد کو لوگ خواہد سمجھیں گے اس کے اعزان پر کلمہ بھی نہیں پڑھتے اس کے اعزان پر کلمہ بھی نہیں پڑھتے یہ دیکھئے مولیوں کا بیڑا گھر کوئی بھائی نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو اور کہتے بھائی نمازوں نے تنگ آگئے ہیں زیاولد صاحب نے ایک بار اپنی تقریر میں کہا ڈانڈا تھا اس کے پاس صحیح اس نے اپنی تقریر میں کہا کہ سارے جو ملازم ہیں پڑھنے چاہیے اب اس آدمی کے ہاتھ میں ڈانڈا تھا سارے اب سر وضو کیے بغیر نماز میں کرے ہو جاتے صحیح کہ بھائی پتہ نہیں وہ روزنامجے میں لکھا جائے گا آج کھلا نہیں تے نماز میں تو بیڑا خواہد سے جائے گا وہ جان تو جب تک دینداروں کو پاور نہیں ملے گا دین آئے گی نہیں دیندار کے ہاتھ میں پاور ہوگا کہا حسان ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد صحیح نہیں اسے بات نہیں ہے ہر ایک اپنا اپنا فرز بہت ہے آپ کیوں غلط سوچیں یا غیر صاحب کا یہ فکر برکل ٹوٹلی غلط ہے ٹوٹلی ران قُلِدُعُ اللَّذِينَ زَغَمْتُم مِن دُونِ اللَّهِ آپ کے دیجئے او میرے نبی قُلِدُعُ اللَّذِينَ پُکارے ان لوگوں کو زَغَمْتُم مِن دُونِ اللَّهِ جن کے متعلق آپ اللہ کے علاوہ اپنی خیار ڈیولپ کر چکے ہیں لَا يَمْلِكُونَ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ اور زَغَمْ لغت عربی میں کہتے ہیں فاسد خیال کو زَغَمْ کس کو کہتے ہیں فاسد خیال کو لَا يَمْلِكُونَ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ وہ اختیار نہیں رکھتے کسی ادنا ذرے کا فِي السَّمَاوَاتِ آسمانوں میں وَلَا فِي الْأَرْضِ نَزَمِيل میں وَمَا لَهُمْ فِي مَا بِنْ شِرْكِل اور نئے ان کے لئے فِي مَا اسمانوں اور زمینوں کے مخلوقات میں کوئی بھی شراکت اللہ کے ساتھ وَمَا لَهُمْ مِنْ هُمْ مِنْ زَهِير اور نئے ان کے لئے مِنْ هُمْ انہی مخلوقات میں سے مِنْ زَهِيرٍ کوئی سپورٹ اللہ کریم فرماتے ہیں ان میں کوئی ایسا نہیں جو مجھے سپورٹ کر رہا ہے میں کسی کے سپورٹ کا محتاج ہی بھی آپ لوگوں نے کہاں سے ان کو خدا بنا دیا ہے لارڈ بنا دیا گارڈ بنا دیا کسی نے لارڈ بنا دیا کسی نے گارڈ بنا دیا اور کسی نے سناب گارڈ بنا دیا وَلَا تَنْفَوْ شَفَاتُ اب دوسرے تصور پہ اللہ ضرب کاری لگا دیتا ہے مصرقین مکہ کہتے ہیں ہم انہیں گارڈ نہیں سمجھتے ہم انہیں اپنا کیا سفارش ہی سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں سفارش ہی تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے چاہوں سفارش کوئی خق کرے گا وَلَا تَنْفَوْ شَفَاتُ اس کی سفارش جس کو اللہ اجازت دے دے تو اللہ اجازت دے گا پیغمبر کو کہ آپ سفارش کریں اللہ اجازت دے گا کسی باعمل حالم کو کہ آپ سفارش کریں اللہ اجازت دے گا کسی شہید کو کہ آپ سفارش کریں اللہ اجازت دے گا والدین کے اس چھوٹے مرے ہوئے مسلمان بچے کو جو بچپنے میں مر چکا ہے کہ آپ اپنی والدین کے سفارش کریں حضر میں آگئی وَلَا تَنْفَوْ شَفَاتُ اور نفع نہیں پہنچا سکتا کسی کی سفارش بھی اور اندہو اللہ کے ہاں مگر اس کے لیے جس کے لیے اللہ اجازت دے دے خطا اضاف الزقر وان قلوبیں تا آگے جب حیبت اٹھی جائے گے ان کے دلوں سے یہ قیامت کا ذکر والا ہے جب حیبت اور بے خودی اٹھ جائے گی کیا اٹھ جائے گی بے خودی سنسلسنس تو آپ ذرا اس تصور کو سورہ زمر سے معلوم کریں سورہ زمر میں چلے جائیں اٹھ نمبر چونسا سے شروع کر دیں سکسٹی فور سے پیج نمبر وان فور سکسٹی سیکس خل افغیر اللہ تعمرون لی آبدو ایوہ الجائلون میرے نبی کے دیجئے ان سے مشرقین آتے رسول پاک کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ لے دے کے حصول پر عمل کر جائیں گے کس چیز پر کچھ کمرو معیش کر جائیں گے کچھ آپ ہمارا مانے کچھ ہم آپ کا مان لیں گے سیاسی اتحاد بنائیں گے یا انترفید بنائیں گے خل افغیر اللہ تو انترفید وہ یا ٹھیک ہے امن آمان کے قیام کے لیے there is no any wrong thing even though اگر آپ مشرق کے ساتھ بھی کوئی اتحاد بنا سکتے ہیں بھائی معاشرے کو یا فار ایکزامپل کراچی کو کیا بنانا ہے امن کا شہر تو وہاں آپ ہندو سے کہیں گے کہ نہیں آپ ساتھ نے شامل ہو درہ زور سے سن میں آپ امن ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو ہندو کسی کیا کہیں گے بھائی آپ بھی شامل ہو جائیں نمائندہ دے دیں اس کمیٹی میں تاکہ امن ڈیولپ ہو جائیں لیکن جہاں پہ اصول پہ کمپرمائز ہو دینی اصول there is no any such concept in dina of Allah سبحانہ الرہ وطاللہ مجھے میں آگے یہ آپ نے دیفرنسیئٹ کرنے ہیں کیونکہ آپ نے تنگ نظر کبھی نہیں ہونا رجلس حضور الاسلام نے فرمایا حلق المتنتعون حلق المتنتعون حلق المتنتعون تین بار حضور نے فرمایا extremist تباہ ہو گئے extremist تباہ ہو گئے extremist تباہ ہو گئے اب extremist کیا ہوتے ہیں کہ وہ دیفرنسیئٹ بھی نہیں کرتے بھائی بات کیا ہو رہی ہے وہ غلط اپلائی کر رہے ہیں صحیح تو جہاں پہ دین کے اصول پہ کمروائی کر رہے ہیں no any such concept in dina of Allah سبحانہ الرہ وطاللہ اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی یہ ہمارا جو علاقہ ہے اس میں ہم امن قائم کرتے ہیں تو ہم سامنے والے جو ایڈل سکول والے ہیں تو وہاں کے ایڈمیسیج نے کہیں کہ نہیں چونکہ آپ غیر مسلمی لہٰذا آپ ہمارے ساتھ امن قائم نہ کریں صحیح تو پھر امن قائم ہوگا ہوگا قطعا نہیں قل افغیر اللہ تعمرون لی زشان لکھیں اپنے پاس زشان لکھیں کیونکہ میں نے تو آپ لوگ کی ذینی تربیت کرنی ہے قل افغیر اللہ نبور سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کروایا تھا تو نبور سے پہلے وہ مشرک تھے ذرا دور سے نہیں کوئی پیغمبر نبور سے پہلے بھی مشرک نہیں ہوا تو موحد ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ صحیح فطر دے لیتا ہے قل اقضاتینا ابراہیما رشدہو من قبلو وکن نبی عالمین طبیتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے انعادات سے نفرت ہوتی یہ کیا بھائی یہ پتروں متروں کی پوجہ یہ شاہ ہے صحیح what a crazy come sight یہ کیا لیکن پھر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مکہ کو خون خرابے سے بچانے کے لیے ہمیشہ تک دعو میں لگ رہتے ہیں اور اس کے لیے وہ دردر پہ جاتے ہیں چیفز کے پاس مختلف قبائل کے سربراہوں کے پاس وہ وہاں پہ ایک معاہدہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبور سے پہلے کروایا تھا اس کو کہتے ہیں حلف الفضول کیا کہتے ہیں حلف الفضول کہ بھائی غریب کو سہارا دیا جائے گا اگر غریب کے ساتھ کسی بھی چیف نے زیارتی کی تو ہم اس چیف کے مقابلے میں اس غریب کا ساتھ دیں گے یہ معاہدہ کی بلیات کون تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حلف الفضول فضول چونکہ وہاں چیف جوتے تین جنہوں نے بی کنیم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے سپورٹ دے دیا سب سے پہلے سپورٹ دے دیا تو ان تینوں کے نام لفظ فضل سے شروع ہو رہے تھے تو فضل کا پلور ہوتا ہے کیا فضول کیا تو اس لئے اس معاہدے کا نام ہی پڑ گیا کیا حلف الفضول یعنی فضول ٹریٹی کیا فضول ٹریٹی یعنی فضول ٹریٹی نہیں فضول ٹریٹی پل افغیر اللہ تامرون لی آپ کے دیجئے افغیر اللہ آیا اللہ کے علاوہ تامرون لی آپ مجھے حکم دیتے عابد کہ میں بندگی شروع کر دوں ایوہ الجائلون اوہ نہ سمجھ دوں گو بس یہ ایوہ الجائلون سے جب حضور نے ایڈرس کر دیا تو ان کا پتہ لگ جا کہ بھئی ہمارے بات کوئی بنے کی نہیں کیونکہ جب فرامدویری بگین آپ کسے کہے دیں کہ اوہ اگنورنٹ بٹھوار ٹھاکیوں با ہو صحیح تو پھر تو کہے کہ آگے جانے کوئی ضرورت ہے نہیں کیونکہ آدمی تو ہمارے اس بات کو اہمیت ہی نہیں کہہ رہا تو حضور علیہ السلام سے اللہ نے کہے دیا بس بلکل فرامدویری بگین اگر آپ نے کوئی نربی نہیں کہی تو یہ قدم آگے جائیں گے تو بس بلکل اقتضا سے کہے دیکھو جاہل لوگوں آپ مجھ سے یہ ڈیمان کرتے ہیں میں اللہ کے علاوہ کی جو اور کی بندگی کرو اب دیکھئے رسول علیہ السلام کی وہاں کیا کیفیت تھی مکہ موظمہ کیوں کی صورت مکی ہے مدنی نہیں ہے مکہ محف صلی اللہ علیہ السلام یقیناً یعنی کوئی مادی قوت اس کے پاس نہیں تھی افرادی قوت نہیں تھی لیکن اصول پر کمپرومائز کی بات آئی تو اللہ کریم نے فرمایا اس پر کوئی نرم بات نہیں کرنی ایوالجاہلون اور کسی کو جاہل کہا جائے ہاں تو اس کے تکان سرک ہو جاتے ہیں صحیح اور پھر ابو جہال کو جاہل کہنا یا سبحان اللہ ولید ابن مغیرہ کو جاہل کہنا نظر ابن حاری لیکن اللہ کریم نے فرمایا چون کمپرومائز کی بات کرنے لہٰذا آپ نے سٹک رہنا ہے اور کہے رہے ایوالجاہلون قل افغیر اللہ اتامرونی عابدو ایوالجاہلون آپ کے دیجئے آیا اللہ کے علاوہ آپ مجھے حکم دے رہتے ہیں عابد کہ میں بندگی کروں ایوالجاہلون او جاہلون ایوالجاہل اب عبادات کے مختلف شعبے ہوتی ایک عبادت تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی پوجہ کرے یہ آپ لیکن ایک عبادت ہی کہ آدمی پوجہ کرے اس طرح اللہ کی کی جاتی ہے دوسرا یہ کہ کسی مخلوق کے سامنے وہ حرکت کی جائے جو اللہ کے ذات کے ساتھ خاص ہے وہ حرکت کی جائے جو اللہ کے ذات کے ساتھ خاص ہے رکوب ہم کس کے سامنے کرتے ہیں تو انسان کے سامنے کرو گے تو مشرد بن جاؤ گی سجدہ ہم کس کے سامنے کرتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے صحیح تو اگر آپ نے کسی کے آگے تعظیم بھی کرنا ہے تو صرف اتنا ساما دیکھوں جی اور اگر آپ اتنا صرف علیکم جی that's a kind of shirk you should not do that نہیں میں نے کہہ دیا کہ اگر آپ کرتے ہیں تو اس طرح کر دیں السلام علیکم لیکن لیکن آپ ایسا کر دیں کہ وہاں تک چلے گئے کہ رکوع کی قیفیت پیدا ہوگئے that will be shirk تو پھر شرک ہوگا تو کیا ہوگا تو پھر شرک ہوگا کیونکہ کیا پڑ جاتے ہیں اس کو اس کو تدارک کرنا چاہیے کیونکہ تعظیم اور عبادات تعظیم اور ان کے درمیان فرق ہونا چاہیے ہم اپنے مشایخ سے ملتے ہیں ہم اپنے مشایخ سے ملتے ہیں لیکن ہمارے مشایخ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بھی ملتے ہیں پتہ ہے کہ یہ طالبین میں ہمارا شاگردی یہ احترام کرے گا صحیح تو وہ اپنے ہاتھوں کو اس طرح لے آتے ہیں تاکہ زیادہ جھکنے کی اور رکوع کی پوزیشن نہ آجائے کیونکہ اگر ہاتھ یہاں رکھتے ہیں تو وہاں تک جھکنا کیونکہ ہم تو شیخ کے آپ کو بوسائے دیتے ہیں تو وہاں تک جھکنا وہ تو رکوع کے مشابہ ہو جائے گا وہ شرک ہو جائے گا تو تعظیم میں اور عبادات کے حرکات میں فرق ہونا چاہیے اور تاکہی کم وحی کر چکے آپ کو اور انبیاء کو جو آپ سے پیلے تھے کیا لَإِنْ عَشْرَكْتَ کہ اگر آپ نے شرک کر دے لَيَحْبَتَنَّ غَمَلُكَ آپ کا کیا درہ سارا ضائع ہو جائے گا اگر ایک بار بھی شرک کر دے یعنی شرک آپ جس فارے سیکنڈ کر دیں تو ہنڈر ڈیئر آپ جو عبارت کر چکے ہیں انساروں کا بیڑا گھرک یعنی یہ شرک اتنی خبیش چیز ہے کہ جس فارے سیکنڈ تو جو کچھ آپ کی ماضی کی اس پر تو آپ نے پانی لال دیا لَإِنْ عَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ غَمَلُكَ اگر آپ نے شرک کر دے لَيَحْبَتَنَّ غَمَلُكَ لَيَحْبَتَنَّ غَمَلُكَ تو ضائع ہو جائے گا آپ کا سارا غمل وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور ہو جائیں گے آپ خسارہ کرنے والوں میں سے سب کچھ مین یعنی آپ کیا ہو جائیں گے بینکرپٹ ہو جائیں گے دین کے اعتبار سے آپ کیا ہو گئے ایک سیکنڈ کے شرک کرنے سے آدمی دینی اعتبار سے بینکرپٹ کرتا ہی بینکرپٹ ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے دیوالی ہو جاتا ہے لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ خاصرہ وہ سے کہتے ہیں جو سب کچھ لٹا دیتا ہے اچھا پچاس پیج جائب کریں اچھا وہ پچاس پیج لڑے بیڑا غرق ہو گیا بلی اللہ فابد بلکہ خواف اللہ کے بندگے کیا کریں وَكُمِّنَ الشَّاكِرِينَ اور آپ ہو جائیں شکر کرنے والوں میں سے وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَ قَدْرِ اور لوگوں نے ابھی تک اللہ کو نہیں پیچانا جس طرح اس کے پیچاننے کا حق ہے قَدْرُو کا معنی عَرَفُ وَمَا عَرَفُ اللَّهَ حَقَ مَعْرِ فَتِحِ ابھی تک لوگوں کو خدا کی پیچانی نہیں آئی خدا کو آدمی پیچان جاتا ہے پھر وہ شرک نہیں کرتا پھر وہ شرک وہ پھر بابوں کے پاس نہیں جاتا کیونکہ اس کا عقیدہ بن جاتے کہ سب کچھ کرنا ہے کس نے اللہ تعالیٰ نے پھر وہ کسی اور کو مشکل کشا نہیں کہتا کہ مشکل کشا ہی کر جاتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کسی اور کو حاجر روانہ ہی کہتا یہ تو ہماری اپروچ نہیں ہوتی اللہ کے علاوے سے کہ نہیں بہت سارے کامیں جو اللہ کے کرنے کے نہیں حضرت علی کر جائے گا تو ہم کہہ رہتے ہیں کہ یا علی مشکل کشا ہے کوئی کہتا ہے محمد کر جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کہتا ہے داتا صاحب کر جائے گا صحیح یہ بچوں کا جو ہے جنسی یہ داتا صاحب کے پاس ہے فارغ زانت کوئی کہ داتا ککڑ میں کیوں چلوشا دوسرا معنی وَمَا قَدَرُ اللَّهَ قَدْرِ مَا قَدْرُو کا معنی اندازہ ہے ابھی تک انہوں نے اللہ کے عظمت کا اندازہ نہیں لگایا یعنی میرے کہ وہ اندرمائن کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو انہوں نے ہم کہا سکتے ہیں اس آیت میں مقوم کیا ہے کہ لوگ اللہ کو کیا کرتے ہیں تب ہی تو ایرے غیرے کے پاس جانتے ہیں کہ وہ اللہ کو اندرمائن کرتے ہیں وَمَا قَدْرُ اللَّهَ قَدْرِ وَالْأَرْضُ جَمِعًا قَبْضَتُ اور ساری زمین اللہ کے ایک مُٹی بیرے گین کنٹرول میں قیامت کے دل وَالسَّمَاوَاتُ اور سارے آسمان مَتْوِیَاتُ بِیَمِنِ اُس کے دائیں ہاتھ میں فولڈ ہو کے رہیں گے تو یہ ہمیں سمجھا رہا ہے در وائد اللہ کا کوئی دائیں ہاتھ نہیں نہ کوئی بیانے وَالسَّمَاوَاتُ مَتْوِیَاتُ 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 کیمین فولڈڈ مَتْوِیَاتُ تو کمہ نا فولڈڈ وَالسَّم کیونکہ ایک چیز اگر اس طرح کلی ہوتی ہے تو اس پر کنٹرول ذرا گرفت کمزور ہوتا ہے لیکن اگر آپ اسے فولڈ کر دیں تو گرفت مضبوط ہو جاتا ہے تو اللہ کریم مضبوط گرفت کی بات کر رہا ہے تو ہمارے سمجھ کے لئے وہ کھیتہ ہے مَتْوِیَاتُ فولڈڈ ان دی ہنڈز آف اللہ سبحانہ وَتَالَ وَالسَّمَاوَاتُ مَتْوِیَاتُ بِیَمِنِ سبحانہ وَتَغَالَ تنظیح اللہ تعالیٰ کے لئے اور اللہ کریم بہت بڑا ہے ان چیزوں سے جو یہ اللہ کے ساتھ شریف تیراتے ہیں وَنُفِقَفِ سُورِ اور پونگ دیا جائے گا ٹرامفٹ میں عصراتی علیہ السلام بلو کر جائے گا کس میں؟ سور میں فَسْوَائِقَ مَنْ فِي السَّمْحَوَاتِ وَمَنْ فِي الْعَرْضِ سَنسلس پر جائیں گے سوائقہ سوائقہ کمانا؟ سنسلس ختم ہو گیا فَسْوَائِقَ مَنْ فِي السَّمْحَوَاتِ تو سنسلس ہو جائیں گے وہ سارے مخلوقات جو آسمانوں میں جو زمین میں ہیں اللہ من شاء اللہ مگر وہ نہیں جس کو اللہ چاہے تو حضور علیہ السلام نے استثناء کو اپلائی کر دیا صرف حضرت موسیٰ پر علیہ السلام کہ صرف موسیٰ علیہ السلام سنسلس ہی ہوگا صرف موسیٰ علیہ السلام اس کا سنس وہ بحال ہوگا اسی علیہ السلام میں بھی سنس بحال ہوگا اور وجہ آپ درہ جائیں سورہ آراف میں امیون سسٹم ڈیولپ ہو جکا ہے آیت نمبر 143 آیت نمبر 143 وَلَمَّا جَا مُسَالِمِي قَاتِنَا جَبْ مُسَا دِسَلَاطُ وَسَلَامَ آگے فیکس ٹائم پر اپنی جگہ پہ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ اور پروردگار نے اس سے بات کر دی قَالَ رَبِّ عَرْنِي اس نے کہ دیا میرے رب مجھے اپنا آپ دکھائے انظر الے کا لکہ میں مشاہدہ کروں قَالَ لَنْ تَرْحَانِ اللَّهَا نَا کے دیا آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے وَلَا كِنِنزُرِ الْعَلْجَبَلِي ہاں اس پہاڑی کو دیکھیں مجھے تو نہیں دیکھ سکتے اس پہاڑی کو دیکھا کریں وَلَا كِنِنزُرِ الْعَلْجَبَلِي فَإِنِسْتَقَرْرَ مَكَانَ میں ذرا امی فار ایکزامپل only to make you understand میں ذرا اسی پر اپنا ویوس چھوڑ دیتا ہوں یا ایک لہر چھوڑ دیتا ہوں اگر وہ اپنی جگہ پہ ٹھر سکا تو پر مجھے دیکھ جاؤ گے فَإِنِسْتَقَرْرَ مَكَانَ اگر یہ پاڑی اپنی جگہ پہ ٹھٹی رہی فَسَوْفَطَرَانِ پھر آپ جلدے مجھے دیکھ سکیں گے فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ الْجَبَلِ اور حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَدْرَ عَنْمِلَةِ الْخِنْسَرَ کہ اللہ کریم نے اپنے تجلیات میں قَدْرَ عَنْمِلَةِ الْخِنْسَرَ قَدْرَ عَنْمِلَةِ الْخِنْسَرَ یہ چھوٹے انگلی ہے اس طرح کہتے ہیں کہ اپنے ناخن کا ایک ذرا دیکھایا حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کریم نے اپنے ناخن کا ایک ذرا دیکھایا نہیں چھوٹی سی لائک دیکھایا فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّن تو وہ پہاڑی لرزہ پرندام ہو گئی صحیح اس پر ایک کوئی کہا جَعَلَهُ دَكَّن وَخَرَّ مُوسَى صَعِقَ وَحِلَفَذ وَسْوَاقِقَ سورہ زمر میں جائے وَخَرَّ مُوسَى صَعِقَ اور موسیٰ علیہ السلام سینسلس ہو گیا موسیٰ علیہ السلام سینسلس ہو گیا تو اللہ کریم نے اپنی تجلی دکانے سے انسانوں کو ایک بار سینسلس کروانا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو دو بار نہیں کروانا ہے they will be unjust to موسیٰ علیہ السلام اور دوسری بات وہ جو پر حساب نے کی کیمئن سسٹن ڈولپ پر شکریہ تو آپ جائے سورہ زمر میں وَنُفِقَ فِي الصُورِ فَسْوَائِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْبِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ سُمْ مَنُفِقَ فِي اُخْرَا سُمْ مَنُفِقَ فِي اُخْرَا اور پھر اسی میں فون کا جائے گا ایک بار پھر فَائِزَا اُمْتِعَامُ يَنْظُرُونَ تو وہ سارے اٹھ جائیں گے ینظرون اور ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں گے نرمی کہ نئی لائف ان کو مل جائے گی تو واپس اپنے سبب پہ حَتَّى اِزَا فُزِّعَامُ قُلُوبِهِمْ تَعَا کے وہ بے خود ہی چلی جائے ان کے قلب و دماغ سے قَالُو تو وہ کہتے رہیں گے ایک دوسرے سے مَازَا قَالَ رَبُقُمْ کہ کیا کہ آپ کے پروردکار نے قَالُو تو کہنے والے قُلْ آب کے دیجئے توحید کی دلیل قُلْ آب کے دیجئے مَنْ يَرْضُقُمْ مِنَ السَّمْحَوَا تِي کون آپ کو رزق دے دیتا ہے مِنَ السَّمَا وَاتِ آسمانوں سے تو آسمانوں سے چاند، سورج، ستارے، کلاوڈ، ہوایں، سپیس، ساری چیزیں وہ ہمارے رزق میں اپنا کار کر جاتی ہیں اگر سورج کا نظام گڑھ بڑھ ہو گیا تو زمین زرخیز بھی ہو کوئی جوالب کر جائے گی قُلْ آب کے دیجئے مَنْ يَرْضُقُمْ کون رزق دے دیتا ہے مِنَ السَّمَا وَاتِ آسمانوں میں سے یعنی اوپر والے دنیا سے وَالْعَرْضِ زَمِینِ سے قُلْ آب کے دیجئے اللہ رسول پاک صلی اللہ کے دن سے پوچھو کون دیتا ہے تو یہ خاموش رہیں گے یہ کہیں گے نہیں یہ خاموش رہیں گے کیونکہ انہوں نے ایڈمنٹ نہیں کرنا آپ کے سامنے ایڈمنٹ کریں گے تو انہوں نے شکست خردہ ہو جائیں گے انہوں نے شکست تسلیم کرنا ہی نہیں انہوں نے آپ کے سامنے کوئی شکست تسلیم کرنا ہی نہیں قُلْ اللہ تو آپ کے دیجئے کہ اللہ تعالی وَإِنَّا أَوْئِيَاكُمْ وَإِنَّا تو پھر آپ انہیں ایک دوسری بات کریں کہ اب میرا عقیدہ یہ ہے اور آپ ایڈمنٹ نہیں کر رہے ہیں ابھی آپ فیصلہ کر رہے ہیں کہ میں گائیڈیڈ ہوں اور آپ آپ کے دیجئے ہیں آپ کے دیجئے ہیں وَإِنَّا أَوْئِيَاكُمْ اور پھر ہم یا آپ لَغَلَاؤُدًا ہم میں سے کونے ہدایت پر اَوْفِيَزْ وَالَعْلِمْ مُبِين یا وَاسِقْ گُمْرَائِی مِن پھر آپ کے دیجئے لَا تُسْحَلُونَ غَمَّا جْرَمْ اب فیصلہ تو آپ کر گئے ہیں اور انہوں نے بھی سائلنٹ لی یا ایمپلائیڈ لی ایڈمیٹ کر دیا کہ واقعی ہدایت پر تو کون ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی آپ ذرا ایک قدم اور آگے جائیں آپ کے دیجئے لَا تُسْحَلُونَ آپ لوگوں سے نہیں پوچھا جائے گا غَمَّا عَجْرَمْ لَا ہمارے آمار کے مطالب جو ہم کر چکے ہیں ہمارے جرم آپ سے نہیں پوچھے جائیں گے آپ کے دیجئے صحیح آپ نے کہہ دیا کہ ہم ہدایت پر ہیں آپ تو وہ نہیں کہیں گے آپ سے کہ آپ ہدایت پر ہیں صحیح لیکن کچھ رد بھی نہیں کریں گے کیونکہ ان کی بات کوئی وہاں ٹکتی نہیں ان کی بات وہ ٹکتی نہیں تو آپ انہیں کہہ دیں کہ ابھی ایک بات ہو رہے کہ ہمارے جرائم کا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا اور آپ کے جرائم سے میں نے وہ پوچھا جائے گا وَقُلْ لَا تُسْحَلُونَ آپ کے دیجئے کہ نہیں پوچھا جائے گا آپ لوگوں سے غَمَّا عَجْرَمْ لَا ان عمال سے جو ہم کر چکے ہیں وَلَا نُسْحَلُ غَمَّا تَعْمَلُونَ اور ہم سے نہیں پوچھا جائے گا غَمَّا تَعْمَلُونَ وہ عمال جو آپ کر رہے ہیں اب دیکھئے ایسے موقع پر آدمی جب شور ہو اپنے عمل کے متعلق ہے میرا عمل صحیح ہے کیونکہ بیسٹ اپنے قرآن سننا لیکن آپ کا جو مخالف ہے وہ اس چیز کو ایڈمٹ نہیں کر رہا وہ اس چیز کو ایڈمٹ نہیں وہ آپ کے اس کی درے کو جرم سمجھتا ہے صحیح تو وہاں آدمی غصے کے اساس پر کے دیتا ہے کہ ہمارے ان جرائم کا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا اور آپ جو کچھ کر رہے ہیں دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ان کے عمل کو جرم نہیں کہا یہ غصے کی انتہا ہے کہ آپ غصیلی بات کر رہے ہیں کہ ہم جو جرم کر رہے ہیں اس کے مطالق آپ سے نہیں پوچھا جائے گا اور آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ نہیں کہا کہ آپ جو کچھ جرم کر رہے ہیں نہیں ہم جو جرم کر رہے ہیں اس کا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا اور آپ جو کچھ کر رہے ہیں ہم سے نہیں پھنچا جائے گا کیونکہ اگر وہ کہہ رہے تھے کہ آپ جو جرم کر رہے ہیں تو وہاں تو لڑائیو مار کٹائیو سبرپور شاکار قُلَّا تُسْحَلُونَا غَمَّا عَجْرَمْنَا وَلَا تُنُسْحَلُو غَمَّا تَامَلُونَ قُلْاب کے دیجئے اجمع بیننا ربنا ہمارے پروتگارم کو ایک ساتھ جمع کر دے گا سمیفتہ بیننا بالحق کے اور پھر اللہ فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان حق کی بنیاد پر وَوَلْفَتَّاحُ وَاللَّا کرِمْ بَتَرِينَ فَیصلہ کرنے والا ہے الغلیموں اور وہ سمجھ بوجھ کے فیصلہ کرتا ہے ایسا نہیں کہ نہ سمجھ میں کر جاتا ہے وہ سمجھ بوجھ کے فیصلہ کرے گا وَوَلْفَتَّاحُ وَوَفَیصلہ کرنے والا ہے کبھی آدمی فیصلہ کر جاتا ہے اگنرنٹلی غرد فیصلہ ہوتا ہے تو غضور نے فرمایا آیت نمبر ترٹیم سے شروع کر رہے ہیں پتہ لگ جائے گا شرع لکم ملت دین ماں و صحاب نوحن حکم دے دیا اللہ کریم نے بطور شریعت مقرر کر دیا آپ کے لئے ملت دین و صحاب نوحن جس کا حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو وَالَّذِي أَوْحِيْنَا إِلَيْكَ اور یہ وہ دینیں جو ہم وہے کر چکے آپ کے پاس وَمَا وَسْوِيْنَا بِ وَالَّذِي أَوْحِيْنَا اس کی ضرورت کیوں پڑھ دیئی پہلے تو کہے دیا شرع لکم مَا وَصْوَابِهِ نُوحن اللہ کریم نے آپ کو حکم دے دیا ہے اس دین کا جس کا حکم دیا تھا نوح علیہ السلام کو تو اب بات اگر اتنی تک ہوتی تو مشرقی نے مکہ کہہ رہی تھی یہی تو ہم کہتے ہیں کہ آپ نوح والے دین کو نہیں فالو کر رہے ہیں آپ نوح والے دین کو نہیں فالو کر رہے ہیں وہ تو ان آئیڈلز کی بات کرتا رہا اور آپ آئیڈلز کے مخالف ہیں تو اللہ کریم نے فوراً ان کا رد کر دیا وَالَّذِي أَوْحِيْنَا إِلَيْكَ یہ وہی دینیں جو ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں یہ آپ جو بات کر رہے ہیں یہی نوح والے بات تھی اور یہ وہی دینیں جس کے وحی کر دیں ہم نے آپ کو وَمَا وَسْوِيْنَا بِبْرَائِمَا اور یہ وہ دینیں جس کا حکم دیا تھا ہم نے ابراہیم کو موسیٰ اور غیسہ کو ان اقیم الدین ان اقیمو الدین اقیمو الدین make your being a straight one آپ کا دین زگزگ نہیں ہونا چاہیے آپ کا دین زگزگ it must be straight forward اور اقامت دین کے دو معنی اقامت دین کے اقامت دین کا یہ معنی ہے ایک معنی ہے کہ آپ دین کو straight forward follow کریں زگزگ نہ بنائیں کبھی ادھر pick and choose نہ ہو pick and choose no you must be a dean person in total صحیح ہاں ٹھیک ہے آپ سے گناہ ہوتے رہے تھے تو admit کر دے نہیں کہ بھائی یہ دین کے خلافے ہم سے حرکت ہوگئے اللہ تعالیٰ رہاں فرمائے اللہ معاف کر دیں لیکن اس کے لئے تعبیلات نہ دیں کہ یہ چونکی یہ بات ہے اور یہ چونکی یہ بات کیا ہے کوئی بات نہیں یہ آپ دین کو زگزگ کروا رہے ہیں وَمَا وَسْوَئِ تو اقامت دین کا ایک معنی ہے یہ انعقیم الدین کے دین کو straight کروا دیں انعقیم الدین کا ایک معنی ہے دین کو straight یعنی mean کے straight forward اور یہی مفہوم ہے قرآن کریم کے دینگر آیت کا فَسْتَقِمْ کَمَا قُمِرْتَا پیچارہ ہے فَسْتَقِمْ آپ straight ہو جائیں کَمَا قُمِرْتَا جس طرح اللہ نے حکم دے دیا ہے اور دوسرا معنی ہے انعقیم الدین کہ دین کو implement کریں دین کو کیا کریں اور implementation قوت جاتی ہے implementation کی حضاتی قوت کے بغیر دین کو implement نہیں کر سکتے کہ implement کریں گے ہاں وہ تو مولوی کی آذان جس پر لوگ کلمہ بھی نہیں پڑتے مولوی کی آذان کلمہ نہیں پڑتے اور ڈنٹا ہاتھ میں ہو تو زیاء علاق صاحب نے کہا دیا کہ بھائی نماز سارے لوگ بغیر حضو کی پڑتے رہے صحیح اس لئے کہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ بغیر حضو کی آدمی پڑے تو کفر ہو جاتی ہے بغیر حضو کی آدمی پڑے تو کفر ہو جاتی ہے ایک تھے ہمارے وزیراعظم اب یہ ٹیپ پر نام لینا چاہا نہیں ہمارے وزیراعظم تھے پاکستان کی صابقہ دور کے یہ قریب والے نہیں آج سے تقریباً تیس پینتیس سال پہلے گئے وزیراعظم تھے صحیح تو اس نے پہشاب کر دیا اور انتخابات کا مسئلہ تھا تو قریب کی ایک مسجد تھی تو وہاں سارے لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور اس نے بھی ان لوگوں سے ملنا تھا تو مسجد میں جا کے اس طرح کڑے ہو گئے ایک دوسرے ساتھی نے اسے کہہ دیا کہ یہ سر آپ نے کیا وہ سر تھے انہوں نے سر کا خطاب دے دیا تھا کہ یہ سر یہ آپ نے کیا کیا بغیر حضو کی اس نے کہا میرا خیال تھا کچھ نہ پھر سواب تو ہو جائے تو وہ سارے کچھ نہ کچھ سواب آ رہے ہیں صحیح اور اس نے پھر تقریر کی محمد جب نے اس نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کلمہ نہیں آتا مجھے کیوں نہیں آتا دروش شریف نہیں آتا کہ اس کو دروش شریف نہیں آتا اور مسلمانوں کا ایک پران بڑھ رہا ہے مجھے کیوں دروش شریف نہیں آتا سارے پڑھوا لا الہ الا اللہ کیوں اس کا دروش شریف ہمارے ایسے حکمرانوں سے واسطہ پڑھا ہوا ہے اسلام ایک ریپبلکہ پاکستان کے سربراہ شرعالکم ملت وہ جو ہے نا ان کی عزیزہ ہمارے عذر کی عزیزہ وہ تقریر کر رہی تو کہیں سے لوٹ سپیکر پہ آزان کی آواز ہے تو انہیں کہ آزان بج رہا ہے شرعالکم ملت شرعالکم ملت دینے ما وصوا بی نوحا واللذی یوحینا الیکا وما وصوینا بی برائیم وموسا وحیسا انقیم دینہ کہ دین کو قائم کرو وَلَا تَتَفَرْرَكُوْفِي اور دین میں تفرقہ واضحی نہ کیا کرو دین میں تفرقہ تو میں نے آپ کو آسان تصور دے دیا تھا کہ تفرقہ وہاں پیدا ہو جاتا ہے جب سنٹر چینج ہو جاتا ہے تفرقہ انکہ پیدا ہو جاتا ہے میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ پرکار اٹھائے سنٹر کو چینج نہ کرے آپ پرکار کو جتنا کولے یا تنگ کر دیں تو دائرے ایک دوسرے کے تائید بن کر رہیں گے دائرے ایک دوسرے کو کٹیں گے نہیں دائرے ایک دوسرے کو کٹیں گے نہیں لیکن اگر آپ نے ایک میلی میٹر بھی سنٹر کو چینج کر دیا تو پھر آپ پرکار اس کو کچھ نہ کہیں وہ دائرہ کسی جگہ پر اس کو کٹ اس کو کہتے تھا جب سنٹر توڑی پر چینج ہو جائے لیکن سنٹر ایک ہو تو ایمہ کا اشتراف ایک ہی سنٹر سے ہے کہاں ہیں ایک ہی سنٹر لیکن ار ایک امام اپنے حلمی اپروچ کے مطابق اپنے پرکار کو چھوٹا بڑا کر رہا ہے بازے میں آگئی تو وہ ان کے مذائب ایک دوسرے کے تائید ہیں وَلَا تَتَفَرْقُ فِهِ كَبُرْعَالَ الْمُشْرِكِنَا مَا تَدْغُ مِلِهِ وہاں پاکستان میں ایک جماعت ہے اس کو کہتے ہیں جواہت المسلمی وہ اصل میں اعتذار کے عقیدے رکھتے ہیں موتزلہ کے جو عقیدے ہیں وہ عقیدے رکھتے ہیں وہ ساری دنیا وقع پر سمجھتے ہیں بس لگے رہتے ہیں کہ جس میں سارے مقلدین ابو حنیفہ کے یہ کافر شافی کے یہ کافر خلاف 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 صحیح اور کیا اس لئے کہ امام بخاری نے ایک حدیث نقل کیے ایک حدیث نقل کیے امام بخاری رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ عضو علیہ السلام نے فرمایا کہ دین میں تفرقہ بازی اور فرقہ نہ پیدا کرو تو یہ فرقہ پیدا ہو چکے ہیں ان کا ڈیڈل صوبے کا میں نے کہا بیٹھ جائیں کہ صوبے کے رہنماء میں ایک رہنماء یہ بھی ہے تو میں نے کہا بیٹھ جائیں میں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں تو اس نے کہا وہ جی بخاری کے حدیث ہیں میں نے کہا بخاری کے حدیث میں پیش کروں گا آپ کو کوئی حق نہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ حدیث پڑھنی چکے آپ کو عالم توڑ رہی ہیں ایک بات یہ اور دوسری بات یہ کہ مام بخاری خود اسی کفر کے ارتکاب کر رہے تھے یہ جسی چیز کو آپ شرک کہہ رہے ہیں اسی شرک کے مشرک تو میں مخاری خود تے کیونکہ وہ خود ہی مام شاہدی کو فالو کر رہا تھا صحیح تو جس آدمی کو آپ حدیث کے لیے اتاٹی سمجھ رہے ہیں وہ خود مشرک تے اب مشرک کے قول پر اعتماد ہو کتا ہے صحیح یہ ہوتا ہے مناظر کے اندراز ہم نے آپ کو مناظر بنانا ہے صحیح اپنے دین کے لیے تو بحث کرنے اور بات کہیاں تاتھ ہوگا یا سبحان اللہ یہ تصور جس کے جانب آپ دعوت دے دیتے ہیں دین کو ایمپلیمنٹ کرنا یہ آنکھوں میں چھپتا ہے دین پر عمل کرنا شخصی زندگی میں کہ انڈیویجول بزنس ایرہ ایک آدمی کا یہ کسی کو چھپتا نہیں بلکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ دین کیا ہے پرسنل بزنس ہے کیا ہے انفرادی مسئلہ ہے اس کا اجتماع سے کوئی تعلق نہیں ہوتا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا جوڑیش سے کوئی تعلق نہیں ہوتا جب آپ یہ کہیں کہ نہیں ہمارے تو ساری چیزیں دین پر بیس کرتی ہیں صحیح تو یہ چیزیں ہونا فنڈمنٹ ریسٹ تو پھر تو وہاں پہ ایک بدنام لفظیں تو اٹھا رہتے ہیں کیا ہے فنڈمنٹ ریسٹ ہیں دنیا پرست تو آج سے پندرہ سو سال پہلے اللہ نے اطلاع دیتی ہے کہ یہ بات ان کو بڑی چھپتی ہے جب آپ دین کی امپلیمنٹیشن کی بات کریں گے ہم ٹوڑ رہے ہیں یہ بڑا مشکل گزرتا ہے مشرقوں پر یہ تصور جس کے جانب آپ لوگوں کو بلا دیتے ہیں اللہ یجتبے اللہ کریم کھینک تاریتا ہے اپنے جانب اس کو جسے وہ چاہے تو اللہ کرے کہ ہمیں بھی چاہے کہ اپنی جانب کھینک چاہے ویادے الے میونیب اور گائی کرتا ہے اپنے جانب اپنے ڈائریکشن میں اس کو جس کے دل میں انعبت تو ہو اس کی تینڈنسی تو ہو کہ میں اللہ کے پاس پہنچنا چاہتا ہوں تو اگر کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں کہ میں اللہ سے مننا چاہتا ہوں تو کوئی اللہ ہمارا ہم سایت ہو رہا ہے تو ہمارا لیبر تو رہا ہے کہ ہم نہیں چاہیں گے اور وہ ہمیں بزرگ لے کے اپنے پاس پہنچا گا وہ کہا ہے چلو جانب میں چلے گا ویادے لے میونیب وما تفرقو اور لوگوں نے تفرقہ بازی نہیں کی مگر بعد ازا یہ ان کے باہمی عداوت کی وجہ سے باہمی تعصبات کی وجہ سے تو جو تفرقہ بازی ہوتی ہے اس کا بنیاد ہوتا ہے تعصب یہ لکھیں پھر قواریت کی بنیاد ہوتی ہے کیا تعصب بغیان بین ایمہ کا اختلاف تعصبات پہ تھوڑا مبنی تھا امام بہنی پہ اور امام مالک اختلاف تعصب پہ مبنی تھا کہ تحقیق پہ مبنی تھا تحقیق پہ مبنی تھا تشریف پہ مبنی تھا اور میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ کفر و گمراہی یہ تین چیزوں سے ڈبلف ہوتی ہے نمبر ایک جہالت ایگنرنس نمبر دو ایناد ایراغنس اور نمبر تین مفاد بس یہی چیزیں ہوتی ہیں جو آدمی کافر بھی بنا لیتی ہے ایک ایگنرنس جانتا نہیں دوسرا ایراغنس وہ زدی اور اینادی بن جاتا ہے تیرا تیسرا مفاد بس انٹرس کہ وہ مفاد کو قربان نہیں کر سکتا مولی کہتا ہے یہ ایرام ہے وہ بھی ایرام ہے وہ بھی ایرام ہے تو بڑا مشکل ہو جائے گا اس نے بڑا مشکل تو وہ کہتا ہے کہ اچھی بات یہ ہے کہ مولی کے فاس ہی نہ چاہے اب آپ جو یہاں آ رہے ہیں تفصیل میں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو معلوم ہو گئی تو آپ لوگوں نے بیٹھا کر دی صحیح تو زندگی تو مشکل ہو جائے گی جیسے جیسے پتہ لگتا رہتا ہے تو آدمی پیچھے ہٹتا ہے کہ بھائی یہ تو بڑی بے شرمی کی بات ہو یہاں تفصیل میں بھی بیٹھے رہتے ہیں اور پھر ایک دس ایم تائم اگر آپ پھر بھی ان لون مونز میں انوال ہیں جو لیتے رہتے ہیں اور سود کے احساس پر تو یہ تو بڑی بے شرمی اور بے حیائی کی بات ہو جائے ایسیوں نے اس پاسے پر اپنے آپ کو اس سے پرخ کروانے ہیں وَمَا تَفَرْقُوا إِلَّا مِمْ بَادِمَا جَعَوْمُ الْخِلْمُ بَغِيًا بَيْنَهُمْ اور انہوں نے تفرطہ بازی نہیں شروع کر دی مگر بعد ازا جاؤمُ الْخِلْمُ کہ ان کو سمجھ بوجا گی اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو دین کے احساس پر تفرطہ بازی کرتے رہیں اور وہاں پہ ان کے مفاد یا عناد انوال تو لاجیکل تو کیا ہے کہ ایڈ دو مومنٹ ان کو سلیپ کر دی ان کا بیڑا غرق کر دی لیکن میرا قانون یہ کہ فقص قائم ہوتا ہے اور میں نے جس چیز کے لئے جو فیصلہ کیا ہوتا ہے تو میں اس کو تبدیل نہیں کرتا میں اتنا اموستلوجذباتی نہیں ہوتا کہ چلو فیصلہ تو تا سال بعد سال پہلے ہی بیڑا غرق کر دی نہیں بس اٹھائیں وہاں جائے گا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَا اور اگر نہ ہوتا فیصلہ کلمہ مین کہتے ہیں کہ اگر ہمارا قول نہ ہوتا کیا ہوتا ہماری زبان نہ ہوتی ہے کلمہ اس لئے اللہ نے کہہ دیا کیونکہ یہ محاورہ ہے لیکن میں نے اسے زبان دی ہوئی ہے یہ دیا ہوا ہے زبان دی ہوئی ہے ایک خاص کام کے خاص وقت وَلَوْلَا كَلِمَةٌ اور اگر میرا قول اور وعدہ نہ ہوتا ہے خاص وقت کا سبقت میں رب کا جو پہلے سے ثابت صدحہ آپ کے پروتگار کے جارب سے الاج علم مسمع ایک فکس سائم کے حوالے سے لَقُوزِيَ بِنَوْن تو اٹھ دا مومنٹ فیصلہ ہو جاتا ان کے درمیان لَقُوزِيَ بِنَوْن اٹھ دا مومنٹ فیصلہ ہو جاتا وَإِنَّا لَذِنَا اور وہ لوگو مِنْبَادِ امجل کو کتاب دے دی گئے ان کے بعد لَبِي شَكٍ مِنْ هُمُرِي بِنْ وہ بہت بڑے شک و ڈاؤوٹ میں پڑے ہوئے محمد کے پیغام کے حوالے سے فَلِذَا لِكَ اب اللہ کریم نے فرمایا کہ لوگ تحصب کے اساس پر آپ کے مخالف ہیں مفاد کے حوالے سے آپ کے مخالف ہیں زد کے حوالے سے آپ کے مخالف ہیں او نبی صلی اللہ علیہ وسلم شک میں پڑے ہوئے بزور اپنے کو شک میں ڈالا ہوا ہے بزور اپنے کو شک میں ڈالا ہوا ہے تو اللہ کریم نے فرمایا یہی وجہ ہے پر لِذَا لِكَ فَدْو کہ آپ دعوت کا کام جاری رکھیں اس میں چھٹی نہیں مکتبِ عشق کے انداز میرا لے لے گئے اس کو چھٹی نہ ملی اسی وجہ سے فَدْو آپ دعوت کا کام چلاتے رہے اسی وجہ سے یعنی دعوت کا کام تب ہی چلانا ہے جب لوگ جائر ہوتے ہیں جب لوگ زدی ہوتے ہیں جب لوگ نہیں مانتے اگر لوگ مان گئے تو دعوت تو رکھ جائے لوگ مان گئے تو پھر ضرورت ہے دعوت کی اللہ کریم فرمایا کہ یہ ہوگا لوگ مخالفت بھی کرتے رہیں گے زدی بھی ہوں گے مفادات کو بھی قربان نہیں تو آپ دعوت کا کام چلاتے رہیں گے فَلِ ذَلِكَ فَدْو اور اسی وجہ سے فَدْو آپ کال کرے لوگوں کو آپ بلا دینے وَسْتَقِم کَمَا عُمِرْتَ اور آپ سٹریٹ فارورڈ رہیں جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے وَسْتَقِم کَمَا عُمِرْتَ آپ سیدھے ہو جائے اللہ کی جارے جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے کوئی کمپرمائز وَلَا تَتَّبِ عَوَاوْم اور آپ فَالُو نہ کریں لوگوں کے خواہشات کو کیونکہ وہ تو خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور آپ دین کے پیچھے تو آپ ان کے خواہشات کے لئے دین چھوڑیں گے وَلَا تَتَّبِ عَوَاوْم اور آپ فَالُو نہ کریں ان کے خواہشات کو وَقُلُو رَابْتَ دیجئے آمَنْتُ بِمَا عَنْزَلَ اللَّهُ کہ ہم ایمان لائے حد دیکھئے رسول پانس سے اللہ کہہ دیتا ہے کہ جگڑا آپ نہیں شروع کر رہے جگڑا دونوں میں شروع کر دیا ہے کیونکہ آپ ایک بار پھر اعلان کر دیں کہ اللہ نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائے ہم ساروں پر ایمان رکھتے ہیں باز انگا گئے رسول پانس سے اللہ نے کہہ دیا آپ ایک بار پھر ڈکلیئر کر دیں کہ اللہ نے جتنی کتابیں نازل فرمائے یعنی جس کا نام کتاب اللہ ہے چاہے وہ بائبل ہے چاہے وہ تورات ہے چاہے وہ صحف ابراہیم ہے چاہے وہ زبور دعود ہے چاہے صحف شیس ہے یا صحف عدریس ہے جتنے سارے انبیاء کو کتاب اللہ مل چکا ہے ایمان رکھتے ہیں تو آپ کے جانب سے تو کوئی جگڑا نہیں ہوا اب یہودی کہتے ہیں ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں بائبل کو مانتے ہی نہیں عیسائی کہتے ہیں بائبل پر ایمان رکھتے ہیں آپ قرآن کو مانتے ہی نہیں صحیح تو جگڑا وہ کر رہے ہیں آپ ذرا دور سے تو تخریبکار آ پہ ہے اب وہ ٹیررس آ پہ ہے اب وہ بازہ میں آگئی وَقُلْ آتے دیجیئے ہم تو اٹمیز کہ ہم بڑے مسئلات پسند ہوگی دیکھیں ہم نہیں انکار کر رہے ہیں ہم اللہ کے بائبل کو مانتے ہیں جو اللہ نے نازل فرمایا ہم اللہ کے تورات کو مانتے ہیں جو اللہ نے نازل فرمایا لیکن آج کے تورات کے مطالق یہودوں کا بھی دعویٰ نہیں کی یہ اللہ کی نازل صدا کتاب ہے صحیح اور آج کے بائبل جتن سارے ہیں بائبل جتن سارے کسی حیسائی کے یہ تیج ہے کہ وہ کتابیں جو ہی سارے سام کو مل گئی نہیں وہ تک کہتے ہیں یہ وحنہ لے لکھا یہ لوکہ نے لکھا یہ متکہ نے لکھا یہ پلاں نے لکھا چار ہیں اور چار اٹریبیٹی تو سمباڈی ایلس ان کے کسی پریسٹ کو منصور پلاں پریسٹ نے لکھا اور اس دے تو سارے پریسٹ ہر سال تبدیل کر دے رہے تھے صحیح آپ یہاں اس اس چرچ سے کوئی بائبل اٹھائیں اور آپ وہاں بیل بو آلے پر جائیں یہ ریوائزڈ اور ان لارج ایڈیشن تو یہ ریوائزڈ اور ان لارج ایڈیشن ہے اور کچھ سمرائزڈ اور بریف ایڈیشن بھی ہوگا صحیح بہت سائی چیزیں ایسے ہوں گی جو ان کو راست نہیں آتی تو سمرائزڈ ایڈیشن صحیح آپ قرآن کریم کا ایک حرف بھی آپ بھی تبدیل کر دیں ہم کہتے ہیں he will become a kafir آپ یہاں کا قرآن اٹھائے اور انڈونیشیا جائیں جو فاریس ہیں ایون تو اسی روس میں چلے جائیں اسی روس میں جہاں پہ ستر سال کمیلزم اور کفر اور الحاق کا دور دور عطا وہاں بھی قرآن اٹھائیں کونسا قرآن ہوگا اس میں زبر زیر کا فرق نہیں ہوگا یہی تو ہے قرآن کی حقانیت کی جلید اِنَّا نَحْدُنَا ذَّلْنَا ذِّكْرَا وَإِنَّا لَأُوْلَ حَافِذُونَ اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے نازل کر دیا ہے یہ رہے گا اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتاتی میں تدال ہو جنی کیا ایک تو یہ ایک کے کلام ہے اور دوسرا کلام اور وہی ایک سیمٹ ہیں آپ کیوں بھول گئے موجز رہے یعنی اس کو تبدیل اس لیے نہیں کر سکتے کہ ساری کتابیں اللہ کی کتابیں تھی لیکن یہ اللہ کا کلام ہے اور اسی وجہ سے وہ تو ریٹن شیپ میں آگئی لیکن یہ قرآن کوئی ریٹن شیپ میں نہیں آیا یہ اورلی اور ورولی آیا تو یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کے کلام میں آپ بھی تبدیل کر دیں تو اللہ کی ذات ہی کمدور ہو جاتی ہے بعض دین میں آگئی تو یہ ایک اللہ کا اور دوسرا یہ نبی کا موجزہ ہے اور موجزہ دیکھو آزناٹ ہے موجزہ ہن ہی واضع لائے اٹھو بھی موجزہ پاکے وار پرپچول میرے کلا پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس پرپچول میرے کلا وقل اور آپ کے دیجئے آمنتو کہ میں ایمان لا چکا ہوں بما انزل اللہ میں کتابیں جو بھی کتاب کے نام سے اللہ نے نازل فرمایا جو بھی چیز اللہ نے کتاب کے نام سے نازل فرمایا ہم ان سب پر ایمان رکھیں وَأُمِرْتُ لِعَادِ لَبَيْنَكُمْ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ کے ترمیان عادل کو ایڈمنسٹر کروں تو آپ مجھے دیکھئے مجھے دیکھئے آدمی ریجرکٹ کریں کسی کے تصور اور کانسپ کو اور کسی کے الہامی کتاب کو تو پھر تو جگڑا پیدا ہوا جاتا ہے یا آدمی ظلم کا معاملہ کرے لوگوں سے تو پھر ہاں جگڑا پیدا رسول اللہ نے کہلوائے کہ ان سے کہہ دیں کہ ہم نہیں رت کرتے حضرت عیسیٰ کے انجیل کو نہیں رت کرتے نوسیٰ علیہ السلام کے تورات کو اور میں کوئی ظلم نہیں کرتا میں تو تو ایڈمنسٹر جسٹس تو اب جگڑا کس چیز پر پیدا ہوگا اب اگر کسی اور نے جگڑا پیدا کرنا ہے تو ایڈمنسٹر جسٹس اس کو ذاتر بھی لی جائی ہے کہ میں تو کوئی تقریب کاری نہیں میں تو کوئی ٹرسٹوڑا ہوں کیونکہ میں تو بات کرتے ہوں عدل والی بات اور میں بات کرتا ہوں کہ ساری کتاب بھر مارے امان اللہ ربنا وربکم اللہ کریم مارا رب ہے اور آپ کا بھی رب ہے اللہ ربنا وربکم یہ دیکھئے ایمپلائیٹی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرسٹیانٹی پر ضرب لگا دیا کیونکہ وہ کہتے تو یہ ہیں کہ اللہ مارا لب ہے at the same time دیکھئے تھے جیسوس لارڈ اللہ ربنا وربکم اللہ تعالی ہمارا مالک ہے اور آپ کا بھی مالک ہے لنا آبارنا و لکم آمالکم ہمارے ساتھ اللہ کریم ہمیں ڈیل کرے گا ہمارے آمال کے تناظر میں اور آپ کو ڈیل کرے گا آپ کے آمال کے تناظر میں لا حجت بیننا و بینکم اب اللہ کریم نے فرمایا حضور سے کہ ابھی انہیں کہہ دیں کہ ابھی ہمارے درمیان جگڑے کا کوئی تصور باگی رہا اگر یہی باتیں ہیں کہ میں ساری کتابوں پر یقین رکھتا ہوں تو آپ بھی سارے کتابوں پر یقین رکھیں اگر میں کہتا ہوں تو آپ بھی انصاف والی بات کہیں کہ آپ کی کتاب کیا کیا رہے میرے متعلق صحیح اگر میں اللہ کو رب تسلیم کرتا ہوں you are the same you are the same اگر میں بھی یقین رکھتا ہوں کہ مجھے اللہ ڈیل کرے گا میرے عامال کے تناور میں اور ہر ایک شخص کو اس کے عامال کے تو یہ چار کانسپ جو میں نے دے دیئے یہ چار کانسپ جو میں نے دے دیئے اب جگڑے کے کوئی بنیاد باقی رہی صرف ایک ہی بنیاد ہے کہ آپ مانتے نہیں لا حجت بیننا و بینکم اب تو جگڑے کا کوئی تصور نہیں ہمارا اور آپ کے درمیان اللہ و یجمع و بینن اب یہ وار نہیں دے دیجئے کہ اب بھی آپ نہیں مان رہے تو اللہ کریم ہمیں ایک ساتھ جمع کر دے گا ویلی المسیر حرسی کے پاس جانا ہے ویلی المسیر حرسی کے پاس جانا ہے تو آپ اس اپنے سبق پر کہ وہی تصور آیت نمبر چھپیس میں اللہ نے ذکر کر دیا آج کے سبق میں کہ قل آپ کے دیجئے یجمع و بیننا ربنا سمع یفتع و بیننا بلحق کہ جمع کرے گا ہم سب کو اللہ تعالی سمع یفتع و بیننا بلحق اور پھر اللہ کریم فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان حق کی بنیاد پر وہ والفتح ہو اور وہی اللہ تعالی فیصلہ کرنے والا ہے الغلیم وہ جاننے والا ہے قل آپ کے دیجئے ارونی اللہ زینہ الحق دم بے شرکا آپ مجھے دکھائیں اللہ زینہ وہ مخلوقات وہ لوگ الحق دم بے جنہیں آپ نے اللہ کے ساتھ افلییٹ کروا دیا ہے تو بھی ہے ایفلییشن سبحانہ وتعالی الحق کا مانا افلییشن الحق کا مانا افلییشن تو آپ نے افلییٹ کروا دیا ہے جنہوں کو اللہ کے ساتھ بٹ ان ورسنس شرکا اس کا پارٹنر بنا دیا ہے افلییٹ کروا دیا ہے ان ورسنس شرکا ارہنی اللہ زینہ آپ ہمیں مجھے دکھائیں اللہ زینہ وہ لوگ الحق دم بے جنہیں آپ اللہ کے ساتھ افلییٹ کروا چکے شرکا اس کے پارٹنر کے سیئر سے کہ اللہ ایسا تصور کوئی نہیں کہ اللہ ایسا تصور کوئی نہیں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے ان دیٹ سنس اللہ نے ایسا تصور کوئی نہیں بل ہو اللہ بلکہ وہ تو اللہ ہے بلکہ وہ تو اللہ ہے اب مجھے دیکھیں اللہ اللہ ہوتا اور مخلوق مخلوق ہوتا ہے جو آپ اللہ کے ساتھ افلیٹ کرتے ہیں یہ اللہ ہیں یا مخلوق ہیں یہ اللہ ہیں یا مخلوق تو جو مخلوق ہیں اور اللہ ہیں تو اس کے ساتھ پارٹنر شرکا تصور کیا پیدا ہوئی اب یہ توحید والی بات ہو گئی اب اس کے بعد رسالت والی بات وما ارسلنا کا اور ہم نے نہیں بجوایا آپ کو او محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فتل اللہ سے مگر سارے انسانیت کے لیے بشیرن بشارت دینے والا جو فالو کرے نظیرن اور وارننگ دینے والا جو بسو بے کر دیں اور ریجرٹ کرے آپ کے میسج کو ولیکن الناس ولیکن اکثر الناس لا یالمون لیکن لوگوں کی مجارٹیں ان کے پلے بات نہیں پڑتی وَيَقُولُونَ اب ان سے شکوہ اللہ کر رہا ہے ان سے کہ اب وہ دلیل کی جواب تو دلیل سے نہیں دے سکتے بس وہ صرف محمد سے کہہ رہے تھے چاہ وہ قیامت میں قیامت جو آپ کہتے ہیں وہ کب آئے گی وَيَقُولُونَ اور وہ تو کہتے مَتَحَازَ الْوَادُ یہ عذاب اور قیامت کا وعدہ کب آئے گا ان کنتم صادقین اگر آپ سچیں او محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل تو آپ کے دیجئے کہ لَكُمْ مِغَادْ يَوْمِن آپ کے لئے ایک دل مقرر ہے لَا تَسْتَقِرُونَ سَاغَطَنَ آپ اس سے پیچھے نہیں ہو سکتے ایک گھری وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ اور اسے سے آگے بھی نہیں ہو سکتے ایک گھری کیونکہ اللہ کریم کے کیا فیصلہ وہ پاکستانی آئین توڑا ہے کیمنمنٹس ہوتے رہے بس اس نے جو ٹائم فرسٹر دیا ہے وہ اسی سے ایک گھری آگے بھی نہیں ہو سکتی اور پیچھے بھی نہیں یہ دوسری شکایت لیکن اس شکایت اور شکوے اور کمپلینٹ کے ساتھ تخویف دیئے یہ صحیح کا سچ ہے شکوہ محب تخویف وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُونَ لَن نُؤْمِنَ بِعَاذَ الْقُرَانِ اور کافر کہہ دیتے ہیں کہ لَن نُؤْمِنَ بِعَاذَ الْقُرَانِ ہم تو ایمان نہیں رکھیں گے نہیں اس قرآن پر وَلَا بِاللَّذِبِنِ اَدْهِ اور نہ اس کتاب پر جو اس سے پیرے ہیں کیونکہ لوگوں سے تو آپ نے خطاب کر دیا کہ دیکھئے اس سے پیلے بھی کتابیں آئیں ہیں آپ اسی کو مانتے ہیں آپ اسی کو مانتے ہیں تو جاننے والوں نے دوسرے سے کیلئے کہ کہہ دیں کہ اس کو بھی نہیں مانتے ہیں کیونکہ آپ نے کہہ دیا کہ مانتے ہیں تو پھر پنس جاؤ گی تو آسان باتی کا سے کہتے ہیں نہیں یہ مانتے ہیں نہ وہ مانتے ہیں لَن نُؤْمِنَ بِعَاذَ الْقُرَانِ کہ ہمی محاں نہیں رکھتے میں اس قرآن پر وَلَا بِاللَّذِبِنِ